نواز لیگ کے دو عرقین قومی اسمبلی کے استیفوں نے پوری جماعت کو ایک عظیب مشکل میں پھنسا دیا ہے کیونکہ سپیکر قومی اسمبلی نے ان کی منظوری کے لیے قاربائی شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے جس کے بعد دونوں عرقین اسمبلی چھپتے پھر رہے ہیں اور ان کا اصرار ہے کہ انہوں نے استیفے پارٹی قیادت کو دیئے تھے سپیکر قومی اسمبلی کو نہیں یاد رہے کہ قومی اسمبلی کے دو لیگی عرقین مرتضی جعوید عباسی اور محمد سجاد آوان کے جانب سے سوشل میڈیا پر شیئر کیے گئے استیفے سپیکر قومی اسمبلی کے پاس پہنچنے کے بعد دونوں کو ان کی باقاعدہ تصدیق کے لیے سپیکر چیمبر بلوا لیا گیا ہے جبکہ دوسری جانب لیگی قیادت کا اصرار ہے کہ ان کے عرقین نے سپیکر کو استیفے بچوائے ہی نہیں لہٰذا ان پر کوئی کاروائی نہیں کی جا سکتی معلوم ہوا ہے کہ پی ڈی ایم کے پلٹ فارم سے اجتماعی استیفوں پر اتفاق کرائے کے بعد مرتضی جعوید عباسی اور محمد سجاد آوان کے استیفے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے تھے جنہیں وہاں سے اٹھا کر کسی سارف نے سپیکر قومی اسمبلی کو ارسال کر دیا اب اپوزیشن کو زج کرنے کے لیے سپیکر نے دونوں ایم این ایس کو اپنے چیمبر میں استیفوں کی تصدیق کے لیے بلوا لیا ہے جس کے بعد نون لگ بیک فوٹ پر آگئی ہے اور یہ موقف اپنایا ہے کہ ابھی انہوں نے استیفے دینے کا حتمی فیصلہ نہیں کیا لہٰذا ان کے عراقین کو استیفوں کی تصدیق کے لیے نہ تو بلوایا جائے اور نہ ہی ان کی غیر حاضری میں استیفے منظور کیا جائے سپیکر قومی اسمبلی اور نون لگ کا متزاد موقف سامنے آنے کے بعد یہ معاملہ گھمبیر ہو گیا ہے سپیکر قومی اسمبلی اصل قیسر یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ قپتان کے اعلان کے مطابق اپوزیشن عراقین کے استیفے فوری منظور کر لے گئے جبکہ دوسری جانب پی ڈی ایم نے استیفوں کے معاملے پر یوٹرن لیتے ہوئے زمنی انتخاب اور سینٹر الیکشن میں حصہ لینے کا اندیا دیا ہے اس صورتحال میں نون لگ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ کل تک یہ استیفہ کارٹ کھیل رہے تھے اور اب دو استیفوں کے منظوری کے معاملے پر ہی بیک فوٹ پر چلے گئے ہیں قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا کہنا ہے کہ استیفوں پر کارروائی سرکاری لیٹر پیٹ پر استیفے ملنے کے بعد شروع کی گئی ہے کیونکہ مرتضی جوید عباسی اور سجاد آوان نے سرکاری لیٹر پیٹ پر سپیکر کو استیفے بھیجوائے تھی اور اب اگر ان کی جانب سے کوئی جواب نہ بھی آیا تو انہیں منظور کر لیا جائے گا دوسری جانب مسلم لگ ڈون کی تجمعان مریم اور انگزیب کا کہنا ہے کہ سپیکر کو براہ راست استیفے بجوانے کی خبر درست نہیں ابھی استیفے پارٹی قیادت کے پاس ہے لہذا سپیکر قومی اسمبلی کسی اجنبی کی جانب سے ارسال کیا گئے ان استیفے پر کوئی کارروائی نہ کرے اس سے پہلے ایک حالیہ قابینہ اجلاس میں جب وفاقی وزیر ورائے آبی وسائل فیصل واؤڈا سمیت کچھ حکومتی تجمعانوں نے اپوزیشن مہمبران کے استیفوں کو قبول کرنے کی تجویز دی تو وزیراعہ سے عمران خان نے اس سے اتفاق کیا عمران خان پہلے ہی ادعا کر چکے ہیں کہ وہ اپوزیشن کے استیفوں سے خوف زدہ نہیں ہیں اور حکومت قومی اور سبائی اسمبلی میں خالی ہونے والی نشستوں پر زمنی انتخابات کروائے گی قومی اسمبلی میں مسلم لکنون کے چیف وپ مرتضی جوید عباسی اور کیپٹن ریٹائر محمد صفدر کے بڑے بھائی ملک سجاد عوان کی اسمبلی رکنیت سے استیفوں کے معاملے پر سابق وزیر اعظم اور نون لی کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی جو اس وقت پارٹی کا قائم قائم صدر بھی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ابھی ہمارے کسی رکن نے سپیکر قومی اسمبلی کو استیفہ جمع نہیں کروایا انہوں نے کہا کہ سینٹر ورکنگ کمیٹی میں فیصلہ ہوا تھا کہ پہلے استیفہ قیادت کو جمع کروایا جائیں گے جس کے بعد قیادت کی تمام استیفہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر لے کر جائے گی شاہد خاقان عباسی کے مطابق سپیکر آفس میں استیفہ جمع کروانے کا فیصلہ مشتر قاطع پر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہی کیا جائے گا شاہد خاقان عباسی کے بقول انہوں نے پارٹی کے چیف ویپ کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس معاملی کی تحقیقات کے لیے سپیکر اصد قیسر کو خط لکھیں اور پوچھیں کہ یہ استیفہ آخر ان تک کیسے پہنچے جو عرقین قومی اسمبلی نے ان کو بھی جوائے ہی نہیں سپیکر اصد قیسر کی جانب سے دولیگی ارکان کو استیفوں کی تصدیق کے لیے طلب کرنے پر مسلم لگ نون کا ہنگامی اجلاس بھی ہوا ہے جس میں شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، خواجہ آصف اور دیگر نے شرکت کی جبکہ بعض راہنما ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے اجلاس میں استیفوں کے معاملے پر غور کیا گیا بلخصوص سپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے مرتزا جعبید عباسی اور سجاد احمد آوان کو تصدیق کے لیے طلب کرنے پر مشاورت کی گئے اجلاس کے دوران مرتزا جعبید عباسی نے کہا کہ میں نے اپنا استیفہ جس میں سپیکر کو مخاطب کیا گیا ہے قیادت کو بھیجوایا ہے، یہ استیفہ میں نے سوچل میڈیا پر وائرل کیا تھا اور شاید وہیں سے کسی نے اس کا پرنٹ نکال کر سپیکر کو بھیج دیا ہے یہ استیفہ سپیکر کو کس نے بھیجا، اس کی وضاحت سپیکر آفس نے بھی نہیں کی اور نہ ہی مرتزا جعبید عباسی کو اس بارے میں کچھ معلوم ہے مرتزا جعبید عباسی کے مطابق بطور چیف ویپ انہوں نے دیگر عراقین قومی سمجلی کو ٹیلی فون کے ذریعے یہ فیغان دیا تھا کہ 31 دسمبر تک استیفہ قیادت کے پاس جمع کر آئے یا اپنے صوبائی صدور کو بھیجوا دیں انہوں نے کہا کہ میرے استیفہ پر 14 دسمبر کی تاریخ درج ہے، تین چار روز قبل ٹیلی فون پر سپیکر سے میری کسی اور معاملے پر بات ہوئی لیکن انہوں نے میرے استیفہ کا ذکر نہیں کیا، اب اچانک سپیکر آفیس نے تصدیق کے لیے مراصلہ جاری کر کے مجھے حیران کر دیا ہے دوسری جانب ترجمان قومی سمجلی نے واضح کیا ہے کہ مسلم لکھ نون کی عراقین قومی سمجلی، مرتزا جعبید عباسی اور سجاد آوان کے استیفہ پر قاربائی ان کی طرف سے ان کے سرکاری لیٹر پیٹ پر موصول ہونے والے استیفہوں اور ان استیفہوں پر کیے گئے دستخطوں کے قومی سمجلی کے ریکارڈ سے تصدیق کے بعد عمل میں لائی گئی ہے اپنے وضاحتی بیان میں انہوں نے کہا کہ میمبران کی طرف سے موصول ہونے والے استیفے قومی سمجلی سیکریٹریٹ پر موجود ہیں اور ان کی تصدیق کے لیے عراقین نے اسمجلی کو مراسلہ بھیجا گیا ہے کہ وہ ذاتی حیثیت میں سپیکر قومی سمجلی کے سامنے پیش ہو کر ان استیفہوں کی تصدیق یا تردید کرے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سپیکر کی جانب سے دونوں لیگی عراقین کو استیفہوں کی تصدیق کے لیے بلوانے کا مقصد محض انہیں زج کرنا ہے تاکہ یہ تاثر دیا جائے کہ آپوزیشن والوں میں استیفے دینے کی حمد نہیں اور بہرحال نون لیگ نے دفاعی پوزیشن اختیار کر کے اس تاثر کو مضبوط کر دیا ہے یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا